اوزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو نائب بنایا دنیا میں یعنی وائس پریزنٹ جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اپنے کاموں کے لیے اس نے اپنا نائب بنایا اس کے اپنے جو ہے خدمات کے لیے ذمہ داری کے لیے اللہ نے انسان کو نائب بنایا ایک حقیقہ سامنے ہے آپ کے اب دوسرا ٹیکنالوجی سے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی میں نے دونوں مشرق اور دونوں مغرب بنائے دو مغرب دو مشرق بنائے اس واسطے ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم امریکہ میں ہیں نیوارک میں اور ہم جب بات کرتے ہیں میڈلس میں یا انڈیا سے تو وہاں دن اگر ہو تو یہاں رات ہوتی ہے رات اگر ہو تو وہاں دن ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو کوئی کتاب والوں نے خوران سے ہٹ کے کسی نے نہیں بتایا نوٹ رکھو یہ میں آپ کو کرسچینٹی اور ہندویزم میں یہ بات نہیں بتائی گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس واسطے کے انسان لکھے دیئے تھے وہ کتاب بیبل اور انسان لکھے دیئے کتاب والمی کی اور جو ہے تلسیداز اور ویداز سارے انسان لکھے دیئے دیریک خدا کی نہیں ہے اس واسطے ان کے پاس دو مغرب اور دو مشرق والا نہ تو بیبل والے چالیس لوگ بتا سکے نہ تو یہ دو والمی کی یا تلسیداد بسا سکا اور نہ ان کے پاس کوئی تھوث ثبوت ہے اب تیسری بات اللہ تعالیٰ نے وقت پر نماز پڑھو بلا آپ پانچ وقت کی نماز جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے اگر فجر کا وقت ہے تو فجری پڑھنا ہے زہر نہیں پڑھ سکتے آپ یا مغرب یا آثر نہیں پڑھ سکتے یا عشاء نہیں پڑھ سکتے صرف فجر کے وقت فجر پڑھنا ہے یعنی پانچ وقتوں میں فجر صبح پڑھنی ہے چار بجے سے چھ بجے تک آتا ہے ٹائم بیچ میں ہر موسم بدلنے میں پھر زہر کا ٹائم ساڑھے بارہ بارہ سے ایک بجے دیڑھ بجے تک آ جاتا ہے پھر اثر کا چار بجے سے پانچ بجے چھ بجے تک آ جاتا ہے یہ ہمارے نیوارک کیس آپ سے بتا رہا ہوں پھر مغرب آتی ہے آپ کو آٹھ بجے نو بجے کے خریب تو یہ سات بجے کے بعد سے ہوتی ہے بعض وقت سردی کا موسم آ جاتا ہے تو مغرب صرف ساڑھے چار بجے ہی ہو جانا شروع ہوتی ہے تو عشاء آٹھ بجے ہوتی ہے یہ آٹھ نو دس یہ ٹائمنگ سے تو اس ٹائم پہ رات کے پڑھنا ہے آپ کو عشاء تو یہاں معلوم آپ پانچ وقت کیوں نماز پڑھو براللہ تعالیٰ اب آپ کو میں ٹیکنالوجی سے بتا رہا ہوں مکہ اور مدینہ لائک ٹیلی کاس دالے تو آپ کو فجر کی نماز ملے گی آٹھ گھنٹے کے بعد آپ مکہ کی نماز فجر کی ڈیٹ کے ساتھ آج جیسے آٹھ تاریخ ہے آٹھ تاریخ بنا دیں گے آپ تو کیا ہوگا آٹھ تاریخ کی نماز آٹھ گھنٹے پہلے جو پڑھی گئی مکہ اور یا مدینہ میں اور یہ دونوں نمازیں پڑھ سکتے آپ پہلے مکہ کی دال کے پڑھ لو پھر اس کے آج میں مدینہ کی دال کے پڑھ لو لیکن یہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کو نخل کرنے کا موقع دے رہا جیسا موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک موسیٰ علیہ السلام کی نخل کرتا فیرون کے سامنے تو اللہ جنت دے دی یہ بھی ایک نخل کے لیے آپ لائن مکہ اور مدینہ کی نماز کا جو ہے ادائیگی نخل کر سکتے لیکن ڈیریکٹ نہیں پڑھ سکتے اب اگر سے آپ دوسرے دنیا کے ٹیمنگز دیکھ لیں گے تو دنیا کے ٹیمنگز میں بعض جگہ زہر کا ٹیم ہے اب بعض جگہ اثر کا بعض جگہ مغرب بعض جگہ عشان کا اور بعض جگہ فجر کا تو اس طرح سے اگر آپ لائیو دال لیں گے کنٹری کے نام سے مسجد کے نام سے جماعت ہو رہی وہاں یا پھر جو ہے یہ کنٹری کا یہ وقت ہے وہ اگر آپ دنیا ہتیلی پہ لاکے رکھ دیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیئے دنیا چھوٹی ہو جائے گی وہ ایک حقیقت سامنے آتی ہے تو پورے نمازوں کو اگر سے ایجا کریں گے آپ تو ٹیمنگز آپ کو جو ہے صرف ایک گھنٹے کے اندر پورے نمازیں پڑھ لیے جیسا پوری دنیا میں وقتوں کے حساب سے ڈیٹ کے حساب سے مل سکتیے لیکن نہیں پڑھنا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ وقت کا بتایا اشارہ دیا تیسری بات اللہ نے بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے کوک کے اندر بچے دانی سے جو نکلتا ہے وہ نو مہنے ہوتے اور بچہ مکمل اندر چار مہنے میں ہوتا ہے تین تاریخیاں بتایا خوران میں فارٹی دیس فارٹی دیس فارٹی دیس تو اس طرح سے جب فارٹی دیس فارٹی دیس فارٹی دیس کمپلیٹ ہوتے ہیں ایک بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی اندر بچے دانی کے اوپر جو حصہ ہے پیٹ کا پرگننٹ جب ہوتی ہے عورت تو وہ حصے میں چار مہنے لگ جاتے ہیں اس باتے اس کا جو ہے آپ بچہ ہے یا بچی ہے یہ دیکھنا نہیں ہے سکیننگ کر کے یا سونوگرام جو بھی کرا کے آپ جو ہے میڈیکل پائنٹ آفیوز سے اس کو دیکھیں گے بچہ ہے یا بچی یہ نہیں دیکھنا ہے یہ تیکنالوجی آری بول کے اللہ تعالیٰ اشارہ دیا سوئے اب میں ایک اور خاص بات بتاتا ہوں میرا ایک ویڈیو حالی میں ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک آدمی دیکھا امریکن دیکھا اور اس نے مجھے بتایا کہ 35% ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے بول کے اس نے خیال میرے جو ہے رائے کے طور پر میرے ویو میں کامنٹ کرا کرنے کے بعد میں میں اس کا دیکھا نام ہے اور اس کا چہرہ ہے یہ کمپیٹر کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کو نہ رام کے وقت میں ملی گی نہ عیسیٰ کے وقت میں نہ بدہ کے وقت میں یہ ضروری ہے سوامنہ کیونکہ خدا آیا دنیا میں تو ہر چیز دینا چاہیے اس کا وقت ہے اس نے دنیا بنائی اس کے لئے سب وقت ایک ہے زمین اور آسمان جب بنایا چھ دنوں میں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو خدا سمجھ رہا ہے انسان جو زمین پہ آب ہو رہا وہ یہ سارے کام کر کے نے دکھایا آپ کو ٹیکنالوجی کے سب سے بڑی بات یہ ہے تیسری بات آپ کو سمجھے کے لئے اگر سے آپ دنیا کی پوری تاریخ اٹھا لو کئی کی بھی تاریخ اٹھا لو آپ کو صرف بدپرس ملیں گے اور خندرات ملیں گے محلوں جیسے مندیروں کی لیکن آپ کو ٹیکنالوجی کے حساب سے گارڈ رہ کر ریپریزنٹ کر کے آپ کو وہ جگہ ٹیکنالوجی سے تصویریں نے دیا ٹیکنالوجی سے محل نے بتایا ٹیکنالوجی سے مندیر نے بتایا ٹیکنالوجی سے اس نے جو ہے ویپنز بنانے کا جیسے ہیروشیما کا ہے نائنٹین سنچیری کے اندر کا تو یہاں سے ویپنز بنانے کا یہ نیوکلیر شروع اور آپ کو موویز ہے ہنڈرڈ ہیئرز سے موویز بنانے کا شروع اور آپ کو پلین ہے سپیس میں جانے کے لئے راکٹس ہے اور جو ہے آپ کو دنیا کے اندر سی سی کیمرہ ہے یا ویڈیو ہے آپ کو لیپ ٹاپ ہے جتنے چیزیں دنیا میں اللہ نے آپ کو دی وہ صرف ہنڈرڈ ہیئرز میں ہے اور اس سے پہلے کہ کوئی خدا نے اس طرح سے کسی کی بھنک بھی نہیں ملے گی آپ کو نہ تو جیتہ میں ملے گی نہ ویداز میں ملے گی نہ تو جو بائبل میں ملے گی کسی خسم کی بھنک نہیں ملے گی یا تک کہ یہاں پر جو ٹام کروز جو سنتالو جی بولتے ہیں اللہ ایک الگ مذہب بنائے کیونکہ گروپس ہوتے ہیں کرسٹینی میں تو ان کے پاس بھی پچاسو گروپ ہے اس میں ہم لوگ سائنٹیفک پینٹ آفی اس سے پروف کرتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام جو ہے گارڈ یا بیٹی ہے تو اس طرح سے پروف یہ نہیں کر سکتے کہ گارڈ اگر ہے وہ دو ہزار سال پہلے اس سے پہلے کیوں نہیں ہے عیسی علیہ السلام گارڈ کیوں جوئیس نہیں بولے گارڈ کیوں ہندو بولے نہیں گارڈ جیسے کو کیوں بودہ بودیز نے بولے گارڈ جیسے کو یہ سمجھے کے لیے وہ پروف نہیں ہے جو ٹیکنالوجی دے سکتا ہے میں جیسے بات کروں یا میں جیسے جو چہرہ دکھا رہا ہوں یہ عیسی علیہ السلام نہیں دکھا سکے اس واسطے یہ ٹیکنالوجی فیل ہو گئی کرسچینٹی میں اس واسطے ہندویزم میں ٹیکنالوجی فیل ہو گئی کیونکہ وہ انسان بنا کے دیس ہوئے صرف اور صرف دس سال میں میں نے نو سال نو تین مہنے میں یہ بات تم کو دے رہا ہوں چالنج سے دے رہا ہوں کہ تم جتنے مذہب پچاس ہزار مذہب ہے دنیا میں جس میں دس ٹاپ ریلیجن ہے کسی کے پاس بھی ٹیکنالوجی کی پروف یا بھنک بھی نہیں ملے گی تھوڑا سا اشارہ بھی نہیں ملے گا آپ پوری بکس تحقیق کر لو پورے بکس بدل دیا گئے اب وہ بولیں گے بکس بدل دیا گئے بدلنے کے باوجود بھی آپ کو یہ سوچنا ہے اگر سے بدل دی بھی دیئے تو اس وقت میں اڈوانس ٹیکنالوجی آگئی تھی تو اس طرح سے آج ہنڈرڈ یئرز کے اندر جو ٹیکنالوجی کر رہی کام وہ یہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا اگر سے کوئی ہندو کا خدا یا کرشن کا خدا یا بدیزوں کا جو بھی ایمیجنیشن ہے وہ جو ہے معلوم ہو جاتا تھا کہ ٹیکنالوجی اس وقت سے اب تک کنٹینیو ہے یہ کنٹینیو نہیں تھی اس واسطے ان کے وقتوں میں آپ کو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ملے گی کتابوں میں نہیں ملے گی یا کوئی نشانی کے طور پر بھی نہیں ملے گی اور کوئی مذہب نام سے بھی نہیں ملے گا ہندویزم مذہب نام سے نہیں ملے گا بودھیزم مذہب کے نام سے نہیں ملے گا آپ کو زورہ سفین کوئی نہیں ملیں گے آپ پرست یہ کیا ہے انسان کے بنائے ہوئے اس واسطے ٹیکنالوجی نہیں دے سکے اور صرف خوران دیا اور اس میں سورہ الحدیت ستہوین سور پا رہا ہے میں ایک حقیقت رکھنے کے لئے یہ بتایا اب آ جاؤ آپ ریا چکرورتی عریص ہو گئی پورے ڈرکس کے خصے میں نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں بتا ریا چکرورتی کو عریص کر لیا گیا بول کے ایک خاص بات یہ ہے اس کے پیچھے اٹھاویس جو ہے ڈرک دیلرز ملے جس میں سب مسلمان ہیں اس واسطے یہ خیامت ہے مسلمان ایسے کام کر رہا بولے تو سمجھو یہ خیامت ہے گیارنٹی سے یہ نشانی ہے ہندو گیارنٹی نے دے سکتا خیامت کی کرسچن گیارنٹی نے دے سکتا خیامت کی کیونکہ جو آدمی اب کر رہا جیسے ڈرکس بیچ رہا مسلمان انسانوں کو تباہ کر دے رہا نوجانوں کو تباہ کر دے رہا یہ ششان سنگھ مر کے کئی بچوں کو بچائے جیسا کئی ڈرک ڈیلرز پکڑے گئے اب وہ جو ریا چکریورٹی جو پوروں کے نام فلم انڈرسٹی کے بھی لائے گی ڈرک ڈیلرز کے آلریڈی آگئے اور اس میں زیادہ نام مسلمان کے تھے اس واسطے یہ خیامت ہے یہ خیامت کی نشانی میں دے رہا ہوں آپ کو ایسا کوئی نہیں دے سکتا آپ کو میں آپ کو بتایا کہ دیکھو موڈی گورنمنٹ فیل ہو گئی اس نے نہ تو ڈرکس کے اوپر کچھ کام کیا نہ فلم انڈرسٹی میں جو مار دھار بتا رہے وہ اتنا خطرناک مار دھار بتا رہے بالیوڈ یا ٹالیوڈ میں اگر چلے گئے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا جس طرح سے اللہ نے خوران میں عذابات دوزق کے ہل کے رکھے نرک کے رکھے وہ سارے ریالیٹی کے جیسا یہ شوٹنگ کر کے فلموں میں یہ بتا رہے جبکہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ اتنا سخت سزا ہوگی مرنے کے بعد بلکہ مگر یہ دنیا میں انسان کو جو ہے فن کے طور پر دل بھیلانے کے لیے یہ اتنے خطرناک کھیل کھیل گئے کہ انسان کی انسانیت ختم ہو گئی اس واسطے موت سے بھی نیڈر راج کرونا سے ہزاروں مر گئے انڈیا میں لاکھوں میں مر گئے لاکھ سے کم نہیں مرے مگر وہ نہیں بتا رہے وہ بھی امریکہ کے اندر دو لاکھ کے خریب آ گیا بلکل خریب آ گیا نہیں بتا رہے امریکہ کے اندر ڈرگز آم ہیں نیڈر رکھتے امریکہ کے اندر گنسے انسان کو مار دیتے نیڈر رکھتے انڈیا کے اندر جو ہے ہندو مسلمان بول کے جو ہے انسانوں کو فساد میں مار ڈالتے یہ پولیس ان کا فیور کرتی گورنمنٹ کا یہ نیڈر رکھتے یہ سارے باتیں فیلم انڈرسٹری میں ننگا پن فیلم انڈرسٹری میں مار دھار یہ نیڈر رکھ سکتے ڈرگز نیڈر رکھ سکتے یہ سارا کا سارا ہندویزم اور کرسچانٹی ہونے کی وجہ سے امریکہ اور انڈیا میں یہ ان کے پاس اللہ نہیں ہے ان کے پاس خیامت نہیں ہے ان کے پاس اللہ کا یقین نہیں ہے کیونکہ انسان کا دل مر گیا یہ چیلنج ہے میرا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ کا دین پیچھانے جائے گا ٹیکنالوجی سے اور انہوں نے کوئی نشانی نہیں دی ہندو یا کرسچن کا یا بدیس کا کسی نے ٹیکنالوجی سے پروف نہیں کر سکا اور نو سال تین مہنے کے بعد میں یہ ریزرٹ دے رہا ہوں تم کو کہ ٹیکنالوجی صرف اللہ کی ہونے سے خیامت کی نشانی آ گئی اور خیامت کا جو برپا ہونا ہے وہ انسان کے سمجھ سے باہر ہو جائے گا کیونکہ وہ پریکٹس نہیں کرنا چاہتا اور خران نہیں پڑنا چاہتا اور خیامت آری بول کے یقین نہیں کرنا چاہتا اس واسطے ہو گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آصف مغلے عظم بنا کے دس سال میں اس نے ایک ریزرٹ دیا مغلے عظم فلم کا میں نو سال تین مہنے میں آپ کو ریزرٹ دے رہا ہوں ان کے کتابوں میں نہیں ہے ٹیکنالوجی ان کے اخائد میں ہے صرف ٹیکنالوجی ہے بول کے جیسے موڈی بول لیتا لیکن پروف کے طور پر کوئی کرسچن یا ہندو یا بودھس نہیں دے سکتا تم کو میں چالنج دے رہا ہوں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیامت سے پہلے ٹیکنالوجی کا وقت شروع ہو گیا اور ٹیکنالوجی ثابت کر دی اللہ نے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر کچھے پکے گھروں میں اسلام آ جائے گا یہ ٹیکنالوجی سے اللہ پہچھان کے مسلمان ہوگا انشاءاللہ آدمی سب سے پہلا میں اولیت دیتا ہوں ٹیکنالوجی کو انسان اسلام میں داخل ہونے کا اللہ اکبر